بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر کی کمزوری کے لیے کسی کی نظر بھی کھو یا دن بہ دن بھی کھو رہی ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے عمل ہے انشاءاللہ دل آپ وہ لوگ کریں اس سے آپ لوگوں کے جو ہے نظر کی جو کمزوری ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی اچھا سب سے پہلے ہر نماز کے بعد گیارہ دفعہ یا نورو پڑھ کے اور اپنی انگلیوں کی جو ٹاپس ہوتی ہے اس کے بعد دونوں انگلیوں کی ٹاپس پر دم کر کے اور اس کو اپنی آنکھوں میں پھیر لیا کریں اور شروع اور آخر میں تین دن دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیا کوئی بھی اچھا کام کریں وظیفہ پڑھیں کوئی بھی کریں دروشیف ضرور پڑھا کریں کوئی بتاتا ہے نہ بتائیں تب بھی پڑھ لیا کریں کچھ وظائف ہوتے ہیں کوئی ایک دو جس میں دروشیف کا نہیں پڑھتے ادرویس تقریباً ہر وظیفے میں دروشیف ہوتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے سوطن نور کی ایک آیت ہے ہر صبح فجر کی نماز کے بعد پانچ دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا اس آیت کو اور اسی طرح پڑھ کے اور اپنی انگلیوں کے ٹاپ پہ اس کو دم کر لینا اور اپنی آنکھوں میں اس کو پھیر لینا پانچ دفعہ پڑھنا اور فجر کی نماز کے بعد سوطن نور اٹھارویں سپارے میں آتی ہے آدھے سے ایک پیچ پہلے آتی ہے اس کی آیت آتی ہے جہاں پہ یہ سورہ شروع ہوگی سوطن نور اس کے تیسرے یا چوتے پیچ پہ آتی ہے یہ آئے یہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو وہاں پہ نظر آجائے گی اچھا اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں جو قرآن میں کافی جگہوں پہ وہ آئے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے یہ ورڈ ہے یہ ورڈ ہے ان الفاظوں کو جو پڑھ کے جو ہے نا وہ دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی نظر کی کمزوری جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی اچھا ایک آیت ہے قرآن کی ہے ہر نماز کے بعد اس کو تین بار یا سات بار آپ اس کو پڑھ لیں شروع آخر میں تین تین دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں اور تین دفعہ پڑھ لیں یا سات دفعہ پڑھ لیں اس کو ٹھیک ہے اچھا اس کو پڑھ آیت کیا ہے بس یہ پانچ ورڈ ہے اس کو پڑھ کر جو ہے نا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں پر یہ جو ٹاپ ہوتے ہیں اس کے اوپر پڑھ کے دم کر کے دونوں آنکھوں پر پھیر لیں اور اس کو مستقل عمل کرنا یہ والا کیا ہے اس کو کبھی کبھی نہیں کوئی بھی عمل مستقل کیا جاتے تو فائدہ ہوتا ہے مستقل عمل نہیں ہوگا تو وہ فائدہ نہیں ہوگا تو یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کی جو نظر کی کمزوری ہے یہ اللہ تعالی اس کی برکت سے جو ٹھیک کرتے ہیں